السلام علیکم ناظرین آج میں شلوار کا جو کندے پلے والی شلوار ہے اس کو ڈزائن کرنے والی ہوں بلکل سادھی طریقے سے اور فیمسی کا فیمسی ہو جائے گا اور آپ نے یہ دیکھیں یہ میری کندے پلے والی شلوار ہے آپ ٹوزر پر بھی بنا سکتی ہیں اور سادھی شلوار جو ہے کندے پلے کے بغیر اس سے بھی بنا سکتی ہیں یہ میں نے پیپر پٹی لئی ہے اس کی کل چڑائی میں نے اونے دو انچ لئی ہے اور اس کی لمبائی میں نے یہ پانچے کے برابر لے لی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کٹام بنائے ہوئے ہیں بلکل آسان طریقے سے جو بچے سیکھ رہے ہیں ان کے لئے آسانی کے لئے میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ڈیڑھ ڈیڑھ انٹ پر نشان لگا ہوا ہے یہ ڈیڑھ ڈیڑھ انٹ پر نشان میں نے سارے نشان ڈیڑھ ڈیڑھ انٹ پر لگا رہی ہیں اسی طرح اب یہ نشان لگانے کے بعد آپ نے یہ سوا ایک انٹ پر نشان لگا لینے ہیں اس طرح سوا ایک انٹ پر آپ نے اس طرح لگا لینے ہیں نشان یہ سارے کے سارے اسی طرح لگا لینے ہیں یہ والا نشان جب یہ نشان لگ چکے گا تو بلکل یہ چورس اچھا سا کارنل بان جائے گا آپ نے اس کو کوئی فوٹ بغیرہ نہیں لینا آپ نے اس کو ایسے اس طرح کھینج کے لائن اس کارنل کو یہ جو نکتہ بنایا ہوا ہے اس پر نشان پر لگا لینے ہیں ادھر پہلے نشان لگ چکا ہوگا اور ادھر یہ لگا ہوا ہے تو آپ نے یہ بلکل ایک جیسے یہ کارنل بنیں گے اب آپ نے اس کی کٹنگ کر لینے ہیں کٹنگ کر کے تو میں یہ جو چھلوار رہا ہے اس پر چپکاؤں گی چپکاؤں گی میں کسی کپڑے پہ نہیں چپکاؤں گی شلوار کے اوپر چپکا کے تو جس طرح میں نارمل کٹام پہلے بھی کئی دفعہ بتا جو کیوں بناوں گی لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بنانا بھی بتا دوں گی کیونکہ کوئی جو ہمیں نئے دیکھنے والے ہیں ان کو نہیں بھی پتا چل رہا ہوتا کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے تو آپ اس کو ایسے اس طرح کٹنگ کرتے جائیں یہ آپ کو سکھانے کے لیے میں اس طرح کٹنگ کرتی ہوں ورنہ میں دبل تیہ لگا کے ایک یا دو نشان لگا کے اس کے مطابق میں سارے کا سارا ایک وقت میں ہی کٹ لیتی ہوں لیکن آپ سیکھ رہے ہیں آپ کو یہ نہیں سمجھا رہی ہوتی تو اس لیے میں ایک ایک پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ کو کوئی غلطی نہ لگے اور آپ نیت طریقے سے یہ والا اچھے سے بنا سکیں پٹنگ کرنے کے بعد میں نے شروعال کی اونٹی سائٹ پر چپکا لیا ہے اب میں نے اس کو اسی کے مطابق کپڑے کی کٹنگ کر لیا ہے تقریباً آدھی انچ فال کو اب جب پیپٹی چپکا لیا میں نے کٹنگ کر کے تو اس کو میں نے سیدھی سائیڈ پر نیچے رہ کر لیا ہے اس طرح اس طرح رہ کر تو اب اس کے کنارے کنارے پر اس لائے لگا کے اس کو کپڑے کو اونٹی سائٹ پر لیا ہے اس کے بعد یہ چیز میں نے تیار کر لیا ہے یہ میرے ایک انچ کی پیپٹی ہے کیونکہ یہ ایک انچ کی میری پیپٹی ہے ایک انچ کی پیپٹی کو یہ ایک انچ کی میری پیپٹی ہے اس کو میں نے ایسے ڈبل کپڑے میں تیار کر لیا ہے تاکہ میری یہ جو سلائی ہے اس سائیڈ پر بھی ایک سلائی آئے وہ سلائی میں نے اس کے ساتھ جھوڑنی ہے ایسے تو ایک کنارے کنارے پر ادھر بھی سلائی آنی ہے ان دونوں چیزوں کو میں نے آپس میں موٹی کے ساتھ جھوڑ رہا ہے اور ایک بات آپ یاد رکھیں یہ ڈزائن کلیر کرنے کے لیے آپ نے ایک انچ شلوار کم رکھنی ہے وہ ایک انچ کم اس لیے رکھنی ہے کہ یہ ایک انچ جب لگائیں گے تو وہ آپ کو پوری فٹ آ جائے گی اگر آپ بڑی رکھنا چاہ رہی ہیں یہ ڈزائن اس کو پورا رکھیں گے تو اگر یہ ڈزائن لگائیں گے تو پھر وہ آپ کو شلوار لمبی ہو جائے گی ٹوزر جو بنائیں گے پیجاما وہ لمبا ہو جائے گا آپ نے یہ دیان رکھنا ہے اس ڈزائن کے لیے ایک انچ شلوار آپ نے کام رکھنی ہے اسی طرح ہم نے یہ کنارے پر سلائی لگانے اگر پیپو پٹی کی اوپر لگ جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر نہ لگے تو یہ والی جو کٹائیں یہ کٹائیں جو یہ زیادہ نیٹ اور اچھے طریقے سے نکلتے اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ بلکل ساتھ سالائی لگائیں پیپو پٹی کی اوپر نہ لگنے لیں لیکن اگر تھوڑی بہت لاگ بھی جاتی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے نرم ہوتی ہے پیپو پٹی تو اس لیے یہ جسٹ کر لیتی ہے لیکن اگر آپ نے یہ چیپی پہ بنانا ہے بزائن ہم زیادہ تر پیپو پٹی پہ اس لیے بناتی ہیں کہ وہ نرم ہوتی ہے مور جاتی ہے ہار جگہ سے تو بہت سہت ہوتی ہے وہ زیادہ تر مردانوں کپو میں یوز ہوتی ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں ادھر ادھر سے cutting کر لوں گی یہ سلائے لگا کے میں نے cutting کر لیا اور یہ کٹ بھی لگا لیا جدھر تک سلائیا ادھر تک اب میں اس کو سیدھا کروں گی یہ کارنل اچھی سے نکل جائے اس لیے آپ کینچی کی مدد لے لیں اور اس کے سی پین مغیرہ کی مدد لے لیں اور اس کے سی پین مغیرہ کی مدد لے لیں تو یہ کارنل اچھی سے با نکل آئیں گے دیکھارات اس پر کے ساتھ میں نے اس کو بٹھا لیا اور جو فالتو کپڑا تھا اس کو اندر کی طرف ایسے بول لیا اب میں ایسے کروں گی کہ ادھر ایک سلائی لگاؤں گی اور یہ جو کپڑا میں نے تیار کیا ہو اس پہ کنارے کنارے پہ سلائی لگاؤں گی اور اس کو میں اس کے اوپر یہ اس طرح جوڑ لوں گی اگر آپ درمیان میں لگانا چاہیں درمیان میں لگا لیں ورنہ یہ کنارے پہ لگانا چاہیں کنارے پہ لگا لیں ان چیزوں کو اپس میں میں نے اب یہ تیار کا لینا جب ان چیزوں دونوں کو میں نے اس مورتی کے ساتھ جوڑوں گی ان دونوں کو سلائم لگا لیا میں نے اور یہ لیس جو اڑنے کے لئے میں نے دو سلائم لگائی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوگی ایک تو یہ جو میں نے کپڑا اندر کی طرف موڑا یہ میرا کلیر ہو جائے گا یہ مضبوط ہو جائے گا دوسرا یہ لیس میری ہے دونوں سلائم کے ساتھ پکی ہو جائے گی اب میں نے یہ موٹی لگایا ایک موٹی لگا کے تو میں اس کے اندر سے لے کے داگا تو یہ آپ نے یہ دیکھیں یہ موٹی ہے جو یہ بیل کی طرف آپ نے ٹانکہ لگانا ہے یعنی کہ سیدھی سائیڈ کی طرف کیونکہ اگر یہ موٹی آپ ایسے بائی اندر کی طرف لگائیں گے اس کو ٹانکہ تو یہ والا ٹانکہ جو ہے وہ موٹی ہے وہ اندر کی طرف آئے گا یعنی کہ جیسے یہ اُلٹی سائیڈ پر اندر کی طرف آ رہا ہے اگر ہم ادھر لگائیں گے تو یہ بائی کی طرف موٹی نہیں آئے گا یہ ہو گیا اب اس کو میں نے دو تین دفعہ پکا کرنا ہے یہ پانچے کے پاس ہے تو پھر اگر کچھا ہوگا تو پھر جلدی یہ موٹی اتر جائے گا یہ ہو گ کا لیا پھر اپنے موتی کو اس طرح لے لینا ہے یہ ہو گیا اب میں اس کو واپس نچے کی طرف آ کے تو یہ والی چیز ہے اگر میں اس طرح لے کے جاؤں گی تو پھر ادھر آؤں گی تو پھر یہ موتی میرا یہ لمبا ہو جائے گا کام اگر آپ نے موتی کو اس داغے کو لے کے جانا ہے تو آپ نے یہ سیدھا سیدھا یہ اندر کی طرف میں اس لئے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اگر آپ جامان پہنیں گے شروع پہنیں گے تو یہ پھر اس کے ساتھ ٹانکہ جو ہے وہ پاؤں لگے گا تو وہ کھڑے گا یہ ہو گیا اب میں نے یہ موتی دوبارہ اس لیا ایسے اور اس طرح یہ میں نے سارے موتی لگا لینے پھر آپ نے یہ ٹانکہ لیا اس طرح آپ کا یہ مضبوط ہو جائے گا دوسرا یہ اس سائر پہ آ کے آپ نے یہ آپ نے اس طرح لے کے جانا ہے اس کو ایسے لے کے اندر کی طرف یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا ٹانکہ ادھر تو نہیں آرہا تو پھر اس کو یہ کارنل کے سامنے آپ نے نکالنے جس طرح یہ کارنل ہے اس کے سامنے میں نے نکال لیا ہے تو اسی طرح میں نے سارے موتی لگا لینے ہیں تو پھر میں آپ کو فائنل لک بتاتی ہوں یہ موتی لگا کے میں نے سائر سائل لگائی ہے سائر سائل لگا کے یہ میرا دیزائن فائنل ہو گیا دیکھیں بلکل آسانے سے میں نے یہ تیار کر لیا ہے اگر آپ کو پساند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نمبر اللہ حافظ سبسکرائب کرنا نمبر اللہ حافظ